آمدن سے زائد اساس آجاد کیس کے حوالے سے عبدالعیم خان کو احتساب عدالت میں آج پیش کیا جائے گا احتساب عدالت کے جاج نجم الحسن کیس پر سمات کریں گے نیپ روسیکیوٹر وارس علی جنجوہ نیپ کی طرف سے دلائل دیں گے بات کریں گے محمد سکلین جاوید سے محمد سکلین جاوید بتاگی اس کیس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آجی تاہر آجیت اساس آجاد کے جاج نجم الحسن کے روبرو آمدن سے زائد اساس آجاد کیس پر سابق سینئر سبائی وزیر عبدالعیم خان کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا ان کو جیل سے لاکر عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا نیپ کی طرف سے وارس علی جنجوہ اپنے دلائل دیں گے جبکہ عبدالعیم خان کی طرف سے ادناج پجاب بٹ جو ہے اپنے دلائل دیں گے عبدالعیم خان پر اضام ہے کہ اس نے آمدن سے زائد اساس آجاد بنائے اس نے بینامی جہدادیں بھی بنائی اور پاکستان میں کئی کمپنیاں قائم کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیرونے ملک بھی آف شور کمپنیاں قائم کی تھی جن میں لندن اور دبائی میں بھی ان کی آف شور کمپنیاں قائم تھی جہاں ان کی لندن کی آف شور کمپنی کی مالیت تقریباً تین لاکھ پانٹ سے زائد جبکہ انہوں نے دبائی کی جو آف شور کمپنی تھی اس میں بھی تیس لاکھ درم جو ہیں وہ انویسٹ کیے تھے جس پر نیب ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہیں نیب کی طرف سے ملکم پر الزام ہے کہ وہ دو آزار میں پاک بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیکٹی مقرر ہوئے اور دو آزار تین میں وہ ایم پی ایم منتخب ہوئے انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جب فاساجات پر آئے تھے جس پر نیب ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دو آزار تین میں عبدالعلیم خان ایک عام آدمی تھے لیکن دو آزار ساتھ تک وہ ایک بزنس ٹائکون بہت جو کہتے ہیں